نہیں آتا امریکہ کا اسرائیل کا آتا انگریز کا آتا جو گندے ہوتے ہیں اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے دل و دماغ شاترانہ تیز ہوتا ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتے نبی کی نبی سے محبت نہیں کرتے ان کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اس کے باوجود انگریز کیوں کامیاب میں بتاؤں گا جب انگریز آئے انگریز نے دیکھا کہ میں بنگال میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو انگریز نے ہاتھ ملا لیا نواب سراجد دولہ کے پی اے سے پرسنل اسسٹنس میر جعفر میر جعفر کو کرسی چاہیے تھی کرسی کا بھوک بڑا خطرناک ہوتا ہم کو بھی کرسی ملتے ملتے رک گئی ہم کو بھی مل ہی رہی تھی کرسی لیکن یہ ستہ راجنیتی بڑی عجیب چیز ہوتی اس میں اگر باپ بھی آپ کو کہے نا باپ کہ تم میرے بیٹے ہو تم کو کرسی پر بٹھائیں گے ستہ اور راجنیتی والے فیل پہ تو وشواس نہیں کیا جاتا اس میں دشمن فوراں دوست بنتا اور دوست فوراں دشمن بن جاتا اسی کو راجنیتی بولتے ہیں جو جتنا بڑا پیمان ہے وہ اتنا بڑا راجنیتا ہے آت کی تاریخ جی ایمانداری بھول جائے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا کو آنا چاہیے راجنیتی میں مولاناوں کو آنا چاہیے توپی ڈاڑی والوں کو آنا چاہیے ارے بتاؤ تو اسے آنے کون دیتا ہے کوئی آنے نہیں دیتا اگر مولانا آتا ہے توپی ڈاڑی والا آتا ہے پہر پکر لیتے کہتے ہیں کہ مسجد چلو تمہاری تو ذمہ داری نماز پڑھانے کی تم کائے کو آگے جا رہے آنے نہیں دے اللہ ہدایت دے اس قوم کو میرے بھائیو تو انگریز نے میر جعفر کو پٹایا اور کہا کہ میر جعفر تم کو نواب بننا ہے بنگال کا کہاں سر کہا کہ تم میری بات مال لو ہم تمہیں گدی دے دیں گے بٹھا دیں گے کرسی پر ڈیل ہو گئی فائنل جب جنگ ہوتی ہے تو نواب سراج الدولہ کو بہت بھری طریقے پر شہید کیا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد گدی مل جاتی ہے میر جعفر کو میر جعفر ایک مسلمان تھے میر جعفر کے پاس ایمان تھا لیکن ایمان کچھ ایمان تھا کمزور ایمان تھا انہوں نے ایمان کا سودا کر لیا کرسی کے ساتھ اور اسلام کو ایمان کو اور اپنی قدر قیمت کو اس نے انگریز کے ہاتھوں فروخت کر دیا جو سچا ایمان ہوگا مومن ہوگا ایمان والا ہوگا وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرسکتا کچھ دنوں کے بعد اس کو گدی مل گئی گدی میں بیٹھ گئے نماب بن گئے بنگال کے لیکن اس کی غداری کی وجہ سے نماب سراج الدولہ میدان ہار جاتے ہیں شکست کھا جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں میرے بھائیو غداری کی تھی اپنے سردار کے ساتھ غداری کی اپنے قوم کے ساتھ غداری کی اپنے اللہ کے ساتھ غداری کی اپنے اعتقاد کے ساتھ غداری کی اپنے معاشرے کے ساتھ اسی غدار اور اسی بیمان کا نام میر جعفر ان کا کہنے کا مطلب تم غدار کی اولاد ہو ان کا کہنے کا مطلب تم بیمان کی اولاد ہو ان کا کہنے کا مطلب کہ تم انگریز سے ہاتھ ملانے چاپلوس کی اولاد ہو اسی لیے تم لو مسلمانوں کو ہم کہتے ہیں کہ میر جعفر کی اولاد اچھا میر صادق کی کیوں بولتے میر صادق کی اس لیے بولتے کہ شریرنگا پٹنام میسور کرناکہ کی دھردی پر ایک بڑا مجاہد پیدا ہوا تھا ایک شیر پیدا ہوا تھا اس شیر کا نام ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی گئی انگریز نے کہا کہ میں تمہیں دولت دیتا ہوں میں تمہیں اور زیادہ تمہیں پیسے دیتا ہوں میں تمہیں اور ہیرے جواہرات دیتا ہوں تم ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملالو اور قبضہ دے دو اپنے اس پورے کرناکہ اس میسور کی دھرتی پر پتا ہے اس مجاہد کا جواب کیا تھا اس کا جواب تھا ایک مومنہ مومنانہ انداز کا شان ایمان اس کے اندر جھلک رہی تھی اس کا جواب تھا ایک مسلمانہ اس کا جواب تھا ایک ایماندار مومن کے اس نے کہا کہ اے انگریز تجھے پتا ہے میرے نبی کو کہا تھا ابو جہلے کہ اے محمد تم کو نیا دین کی پرچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں دولت دیتا ہو میں تمہیں لڑکیاں چاہیے لڑکی دیتا ہو میں تمہیں کرسی دے رہا ہو لیکن تم اپنے مشن میں بریک لگا دو آگے مت پڑھو پتا ہے میرے نبی نے کیا کہا تھا میرے نبی نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا دفع ہو جاؤں گا دفن ہو جاؤں گا لیکن اللہ نے بلکہ تم لوگ میرے ہاتھ میں چاند کو لاکر رکھ دو چندر ماں کو دوسری ہاتھ میں صورت کی روشنی کو لاکر قبضہ دے دو میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آسکتا جس کام کے لئے مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اے انگریز میرا یہی جواب ہے میں اسی نبی کا غلام ہو میں اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہو میں اسی نبی کا دیبانہ ہو اور تجھے پتا نہ ہو تو سن لے میں مر جاؤں گا مر جاؤں گا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا میں کبھی بھی تیرے سامنے اپنے سر کو بھی نہیں جھکاؤں گا اپنی آن بان شان کے ساتھ میں تجھ سے مقابلہ کروں گا انگریز نے یہ تیور دیکھا تو انگریز کے رونگٹے کھلے ہو گئے تو انگریز نے دیکھا کہ یہ ٹیپو سلطان ماننے والا نہیں ہے تو انگریز نے فوراں اپنے شاتیرانہ دماغ کا استعمال کیا اور میر صادق سے ہاتھ جا کر ملایا اور کہا کہ میر صادق تم کو میسور کا نواب بننا ہے کہ نہیں بننا ہے تم کو جگہ کا یہاں کی کرسی کا وزیر بننا ہے کہ نہیں بننا ہے انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کہا کہ ٹیپو سلطان کو مروا دو ٹیپو سلطان کو جب جنگ لڑی جا رہی تھی میر صادق نے ہاتھ ملایا کس سے انگریز سے بات فائنل ہو گئی ڈیل ہو گئی دونوں کے اندن اس کے بعد جنگ لڑی گئی میدان میں تو ٹیپو سلطان کو بڑے ترتناک انداز میں بہت بری طریقے پر فسا کر ان کو اپنی ایاری مکاری اور بیمانی کی وجہ سے یہ میر صادق نے ان کو شہید کروا دیا میر ٹیپو سلطان شہید ہوئے ان کے لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہورس نے کہا تھا کہ میں آج سے اس دیش پر میں قابض آ چکا ہوں آج سے یہ دیش میرا ہے آج سے یہ بھارت میرا ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے اس دیش کے سب سے بڑے شیر کو ٹیپو سلطان کو میں نے شہید کر دیا میں نے ان کو قتل کر دیا میرے بھائیوں ٹیپو سلطان کیوں شہید ہوئے؟ غطاری کی وجہ سے بیمانی کی وجہ سے کن کی؟ میر صادق کی وہ یہ سوچ رہا تھا سوال کرنے والے بھائی ادھر بھی بیٹھے تھے اور ادھر بھی بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے سوچا حض بھی رہے تھے کہ واہ کیسے بے وقوب مولانا اپنے مسلمان کی برائی کر رہا کیسے بے وقوب مولانا اپنے ہی مسلم جو ان کے گزرے ہیں پیروکار ان کی برائی کر رہا ہے واہ ہاں کن آئی ایکسٹ اسلام آج تو اسلام بدنام ہو رہا آج تو خود مولانا عبداللہ جو اسلام کا پرچارک ہے وہ اپنے مذہب کی برائی کر رہا ہے مولانا عبداللہ جو اپنے قرآن کریم کو پڑھ کر سناتا ہے آج وہ خود اس قرآن کریم کا جنازہ نکال رہا ہے مسلمانوں کی برائی پر اترا ہوا ہم نے کہا یہ ہے ایمان کی طاقت ہم نے کہا کہ میرے کرسی پر بیٹھنے والے بھائیو میں جانتا ہوں کہ آپ کا تعلق آرہ سس سے ہے یہی بات میں نے کہی میں جانتا ہوں کہ آپ بیڑاؤں کرتے ہیں وی ایچ پی سے اے بی بی پی سے آپ کے بچے تعلق رکھتے ہیں لیکن میں عالم دین بات میں ہوں میں اس کالر بات میں ہوں پہلے ایک میں مسلمان میں ایک مومن میرے اندر ایمان کی طاقت اللہ نے مجھے دین قدرت پر پیدا کی اللہ نے مجھے ایک مومن کے گھر میں پیدا کیا میں مرتے دم تک اس کا شکریہ ادا کروں گا میں کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا صحیح تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ایک مومن کی شان جو غلطی کو غلط کہے کہ یہ غلط ہے میرے نبی نے کہا کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو اس کو روکو اس کی اصلاح کی کوشش کرو یہ بات آپ کے کرنط میں بھی کہی گئی کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو جو شاستروں میں ہیں تسمات شاسترم پرمانم تکاریا اکاریا ویبستیتو گناتوان شاستر ویدھان اکتم کرم کردو مہرسی جو غلط ہے اس کو غلط کہو جو صحیح ہے لوگوں کے سامنے اجاگر کرو دھرمش نرپکش مہادیو مرسلینی گرجانار یہ سب سے بڑی ستہ ہے یہ سب سے بڑی سچائی اس کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے ہم نے کہا کہ خصمت ہوئیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مولانا عبداللہ صاحب اپنے ہی مسلمان کی برائی کر رہا میں نے کہا کہ میں برائی نہیں کر رہا ہوں میں ریالیٹی اور حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے غداری کی تھی وہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے بیمانی کی تھی اپنے ملک کے ساتھ اپنے قوم کے ساتھ اپنے سماعت کے ساتھ میں مر کر بھی میں ان کی یہ اتحاس لوگوں کے سامنے بیان کروں گا میرے اندر اتنی طاقت ہے میں بولوں گا مرتے دم تک میں کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کر سکتا لیکن بتاؤ آپ بیٹھے ہو کرسی پر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو چیز آپ کے جو ایک اتحاس آپ کے بیچ میں پیدا ہے پوری دنیا جانتی ہے اس اتحاس کی صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھنے کی انہوں نے کہا کیا ہم نے کہا کہ ایک اتحاس ہے جنہا آپ لوگ صحیح طریقے سے پیش نہیں کرتے ہم نے کہا کہ اس دیش میں گاندی جی کی ہتیاں کس نے کرائی گوڑ سے نے نہ تو رام گوڑ سے نے ہم نے کہا کہ نہ تو رام گوڑ سے اس دیش کا سب سے بڑا ٹرررسٹ تھا ہے آپ کے اندر اتنی طاقت کہ اس کو غلط کہو اس کو ٹرررسٹ کہو نہیں کہہ سکتے تم میں نے کہا آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کے دھرم کا ہے لیکن میں نے یہ بات کہی میرے دھرم کا آدمی تھا غلط کیا تو میں نے کہی یہ بات کہ ہاں وہ غلط تھا یہ ہوتی ہے ایک مومن کی بات اور ایک مشرق کی بات آپ نہیں کہہ سکتے نہ تو رام گوڑ سے کو غلط آپ کہہ سکتے ہو ساور کر کے بارے میں کہ وہ غلط تھا اس نے غلط بیانے کی اس نے غلط بیانے کی تھی بریٹش گورنمنٹ کے پاس جا کر ہاں معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دیجئے آپ تو نہیں کہہ سکتے آپ تو اس کی تعریف کریں گے ہم نے کہا کہ یہ ہوتی ہے ایک ایمان کی شان ایک ایمان کی پہچان کہ مومن مر جائے گا کر جائے گا کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام نے کیا ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کو پکڑا گیا کعبت اللہ کی دھرتی پر اور پھر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ اے محمد کے دیبانے مشرقوں نے کہا کہ محمد کے چانے والے کیا تم انکار نہیں کر سکتے محبت کا انہوں نے کہا کہ میں ایک مومن ہوں میں ایک صحابی ہوں میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں میں کبھی بھی محمد الرسول اللہ کے برائی نہیں کر سکتا انہوں نے کہا اچھا ہے کام کرو تم صرف انکار کر دو کہ محمد الرسول اللہ کو ہم محمد رسول نہیں مانتے انہوں نے کہا ہم یہ کبھی بھی نہیں کہ سکتے میری جان قربان کملی والے آقا پر لیکن میں یہ کہنے کے لئے تیار نہیں انہوں نے کہا اچھا اتنا کیا کر سکتے ہو کہا کیا بتاؤ ادھر آؤ کان لاؤ بتاتا ہو انہوں نے کہا اتنا تو کہہ دو کم سے کم کہ محمد ابن عبداللہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے انہوں نے کہا یہ تو دور کی بات میں یہاں پر رہوں محمد کو اپنے گھر پر کانٹا چپ جائے مجھے یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کو کانٹا چپے کوئی تکلیف ہو میں کیسے مان سکتا ہوں وہ کالی کملی والے آقا جن کی وجہ سے یہ کائنات سزائی گئی جن کی وجہ سے ہم اور تم پیدا کیے گئے ان کو کانٹا چپ جائے میں یہ یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا تو میں ان کا انکار کیسے کر سکتا میں ان کی مخالفت کیسے کر سکتا میں کیسے ان کی نبوت کا رسالت کا میں منکر ہو جاؤ میں ایک مومن ہوں میرے دل کے اندر ایمان ہے میرے دل و دماغ کے اندر اسلام اور اللہ کی پیدانیت ہے تو یہ ہوتی ہے بات ایک ایمان والے کی تب جا کر ان کے مو وہ ہوئے کہ ہم کوت فسادی امنے کا بولو ہمت ہے نہ تو رام گود سے کو غلط کہنے کی بولو ان کے گلے میں ہار چڑھاتے ہو ہم نے کہا کہ میں دفن ہو جاؤں گا مرتے دم تک کہوں گا کہ میر جعفر میر صادق نے غلط پیانے کی تھی انہوں نے غلطی کی تھی میں کہتا رہوں گا میں کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کروں گا لیکن کیا تم بول سکتے ہو کہ گود سے نہ تو رام گود سے انہیں باقیتاً ظلم کیا گاندی جی کی ہتیا کی وہ قاتل تھا وہ ترڈ سے تھا نہیں کر سکتے لیکن میں کروں گا میں کروں گا اپنے مذہب کا کوئی بھی آدمی ہوں اگر عبداللہ غلطی کرتا ہے مجھے اس جلسے میں پہنچانے والے بھائی تجمل صاحب بھائی ناصر صاحب اور آپ کی نوجوان کمیٹی نے بڑی محنت کی اگر وہ غلطی کریں گے تو میں کہوں گا تم غلط ہو کیوں غلط غلط ہوتا ہے میرے نبی نے کہا لیکن کیا آپ کے اندر ہے طاقت کہو آج دیکھو اتحاس بدلو اسی جگہ پر خاموش ہو گئے ان کے پسینے نکلنے لگے ہمیں پھسا دی آپ تو ہم نے کہا کہ یہ بات پھسانے کی نہیں ہے یہ بات ایکسپٹ کرنے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت دی ایمان جو دیا ہے اس ایمان کا تقاضی یہ ہے برے کو برا کہنا غلط کو غلط کہنا صحیح کو صحیح کہیں یہ ہے ایک ایمان کی طاقت میرے بھائی یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس لئے تاکہ آج جو ہم لوگ صرف نام کے مسلمان بن گئے ہیں کردار و کیریکٹر سے واقع طرح مسلمان نہیں دیکھتے ایک انگریز عورت پروفیسر پڑھی لکھی اس نے محمد کے بارے میں کیا کہا پتا آپ کو تاجب ہوگا ہم نے ایک سوال قائم کیا کہ یہ یورپ کنٹری کے لوگ کیوں مالدار ہیں کیوں سکسیس ہیں ہم کیوں سکسیس نہیں محمد الرسول اللہ والے ہم قرآن والے ہم ہمارا تذکرہ آسمانوں میں ہمارا تذکرہ ویدوں میں ہمارا تذکرہ گرنتوں میں ہمارے نبی کی سنت پر چلنے کی ترغیب ویدوں میں کیا کہا انہوں نے تلسی داس نے کہا بشن نکاک کا ترجمہ کرتے ہوئے ساف لفظوں میں نراشن سم مرستل لینی گرجانات یہ لوگوں مرستل ریتلی زمین پر بیٹھیں گے وہ اور گرجانات شمبل کا رام امن کی جگہ سے آئیں گے امن کا پاٹ پڑھائیں گے ہمارے نبی کا تذکرہ ساتو آسمان پر ہمارے نبی کا تذکرہ میانمار میں برما میں ہمارے نبی کا تذکرہ وادیے سندھ میں ہمارے نبی کا تذکرہ کن کن میں زمین میں آسمان میں حجر میں شجر میں ہر جگہ ہمارے نبی کا تذکرہ ہر جگہ پر اس کے باوجود بھی آج یہ نبی والے لٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں تو ہم کو یاد آتا ہے وہ واقعہ وہ سینٹ ٹیمز جو انہوں نے کہا تھا تلسی داس نے اپنے گرند کے اندر صاف لفظوں میں کہا یہاں نہ پکش باتیں کچراکوں وعید پران سنت مت بھاکو تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی کہ اے لوگو تم کامیاب بننا چاہتے ہو تو صرف جلسہ کرا کر کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ محمد کی زندگی کو اپنانا ہوگا مرنے کے بعد جب تک پانچ سوال نہیں ہو جائیں گے آپ جنت نہیں جا سکتے ان پانچ سوال میں سے ایک سوال پوری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ پوری زندگی تم نے کہاں پر گزاری اسپیشل ایک سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں پر خرچ کی ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کم آیا ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں پر خرچہ کیا ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کیسے جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا مولانا عبداللہ ہوگا تو اللہ کہے گا کہ ڈپلوما کیا تھا بینگلور سے فضیرت کی تی دارلوم دیوبن سے قرآن پر نہ جانتے تھے حدیث پر نہ جانتے تھے کتنی زندگی میں عمل تھی عمل تھا کہ نہیں تھا اللہ سوال کرے گا ہمارے پوڑوں سے بھی سوال ہوگا نوجوانوں سے بھی سوال ہوگا اور ہماری ماں سے بھی سوال ہوگا اور ہماری بہنوں سے بھی سوال ہوگا میرے بھائیو کامی مسلمان نہ بلو کامی مسلمان کامکارتا مت بلو بلکہ پیروی کبھا اتباع کبھا کن کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اگر ہم نے اتباع شروع کی تو ہم میدان جیت جائیں گے بڑے آسانی کے ساتھ ہم اس قوم کی اولاد جنہوں نے تیس ہزار لے کر تین لات فوجوں کے اوپر حملہ کیا اور وہ میدان جیت گئے تھے ہم اس قوم کی اولاد لیکن آج چاروں خانے چیت آج لکیر کے فقیر بنے بیٹے آسام میں اگر فیصلہ ہوتا ہے مدرسوں کے بارے میں تو ہم آواز نہیں بلند کرتے ہمارے لئے اگر کوئی اس طرح کی باتیں آتی ہے تو ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں نہیں میرے نوجوانوں میرے ساتھیوں میرے مسلم بھائیوں ڈرنا کسی سے نہیں اللہ نے جو دولت دی ہے اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کب ہوگا جب آپ مسجدوں کو آباد کریں کب ہوگا جب آپ کے بیچ میں انسیت پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی یہ کب ہوگا جب آپ اپنے ایک ہاتھ میں قرآن کو شریعت کو لیں گے دوسری ہاتھ میں سمویدھان کو لیں گے جب آپ مسلمان بنتے ہیں تو سر پر ٹوپی رکھئے نماز پڑھئے زکاة دیجئے اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کیجئے لیکن جب آپ ایک بھارتی بنتے ہیں تو آپ سیمبل کو آپ بھارت کے ترنگے کو رکھئے بھارت کے سمویدھان کو رکھئے بھارت کے سمویدھان کا پریام بل پڑھے بھارت کے سمویدھان کا آرٹکل پڑھے جب آپ بھارتی بنتے آپ کا دو روپ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا اور ایک بھارتی کا دونوں ہی آپ کے لئے محبوب ہونا چاہیے مرنے کے لئے مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے ایک سچا مسلمان آپ کو بننا ہے اور اس دیش میں زندگی گزارنے کے لئے ایک سچا آپ کو بھارتی بننا ہے اور آپ بن سکتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں الحمدللہ رب العالمین اگر کوئی بولے کوئی نیتا کہ ہم ان مدرسوں کو بند کر دیں گے مسلمانوں ہم مچدوں میں قرآن کی تعلیم نہیں ہونے دیں گے اگر کسی کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو اس کے طرف سے اس کے کانوں تک میری یہ بات پہنچا دینا کہ تم قرآن کو بن نہیں کر سکتے ہم ایک مسلمان بھارتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی ہیں تم قرآن کو کیسے بن کرو گے قرآن کی تعلیم کو کیسے بن کرو گے تم صرف عبداللہ سالم کی سبان کو بن کر کے دکھاؤ جو صرف ایک تعلیم علم ہے ایک مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا ایک نوجوان عالم دین میرے سینوں میں قرآن کیسے بن کرو گے تم بن کرو گے قرآن کے نسخوں کو جلاؤ گے میں شروع کر دوں گا جلسوں میں پرنا الحمدللہ رب العالمین اور پھر اسی طریقے سے تیس پارے ہم پڑھ کر سنائیں گے لوگوں کو ہمارے پاس قرآن تم کہاں تک بند کرو گے ہمارے سینوں میں قرآن ہمارے دلوں میں قرآن ہمارے ایمان کے ساتھ قرآن ہمارے خون کے ساتھ قرآن ہمارے دماغ میں جو تین ساڑھ تین سو گرام کا جو وہ دماغ ہے اس میں پتا کتنے سراخ ساڑھے تین لاکھ سراخ ہو ساڑھے تین لاکھ سراخ ہے ہمارے قرآن میں کتنے الفاظ ہیں تین لاکھ بائیس ہزار کچھ ہیں اور دماغ میں جو سراخ ہے وہ ساڑھے تین لاکھ سراخ ہم اٹا لیں گے تم کرو بند کرنا چاہتے کر دو بند تم مدرسوں کو لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مدرسہ بند کرنے سے اس دیش کی غریبی دور نہیں ہو مدرسہ بند کرنے سے مکتب بند کرنے سے کیا ہوگا اندھ بھکتی پیدا کیا ہوگا ظلم زیادتی پڑھے مدرسوں میں کیا ہوتا بھئی کیا لکھا قرآن میں وہ بیان کیا جاتا کیا لکھا حدیث میں وہ بیان کیا جاتا بخاری شریف میں کیا اِنَّمَ الْاَمَالُ بِنِّيَاتِ اے لوگو کوئی بھی کام کرتے ہو تو نیت کو صدھار لو صحیح نیت کرو یہ بات کہی گئی کیا یہ غلط ہے اگر یہ غلط ہے تو کہو اپنے گرنتوں میں جو یہ بات کہی گئی آپ کے گرنت میں بھی یہ بات کہی گئی صاف لفظوں میں ملیچ بھا شاہ کرتا تین وید واک کے پراند مکھا پرانی زبان عربی زبان پاڑی